اسلام علیکم دوستو میں ہوں احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان الیکٹرک ورکس یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ڈیزائن کی مطابق اپنے پی سی بی خود ہی تیار کر سکتے ہیں احسانی کے ساتھ وہ بھی بینا پرنٹر کے صرف ایک پین کی مدد سے آپ اس کو اپنے اندازے کی مطابق خود ہی ڈیزائن کر کے اس کو تیار کر سکتے ہیں تو چلی دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلیز سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا انڈسکیشن دیلی ملتے رہے دوستو جیسے کہ میرے پاس چوٹا سا پی سی بی کا ٹکڑا ہے اس کو میں نے کیچن برش سے واش کیا اور آپ کو بھی اس کو واش کر دینا ہے تاکہ یہ چکنا ہو کر اس پر کام اچھے سے ہو جائے جیسے کہ یہ میرے پاس ہے اس کو میں نے واش نہیں کیا ہوا ہے اور اس چوٹے سے ٹکڑے کو میں نے واش کر دیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میرے پاس تین مارکر ہے جو کہ پرمنٹ مارکر ہے لیکن یہ پیر بھی کیمیکل کے اندر اس سے نکل جاتا ہے اس کی جو کتارے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ ریمور پین لینا ہے جو اس کو ریمور بھی کہا جاتا ہے اور ایریزر بھی کہا جاتا ہے جو سفید پینٹ والی ہوتی ہے تو آپ بھی اس کو یوز کر کے اس کے بعد دو منٹ کی صرف اس کو چھوڑ دے اس کے بعد یہ سوک جائے گا اور اس کے بعد آپ کا جو ڈیزائن آپ نے بنایا ہے وہ اس پر سیٹ ہو جائے گا جیسے کہ میں اس کے اوپر ایک آئیسی کا ڈیزائن بنا لیتا ہوں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اس طرح سے اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم نے ایک کیمیکل میں ملانا ہے اور او کیمیکل میں آپ لوگ کو بتا رہتا ہوں کونسا کیمیکل ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر ایک ڈیزائن تیار کر رہتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ اس ڈیزائن کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو میں کر رہا ہوں تھوڑا سا سکپ تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور اس کے بعد اس کی پروسس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو جیسے کہ میرے پاس ڈیزائن تیار ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈیزائن میں نے پہلے سے بھی تیار کیا ہوا ہے تو چلی دوستو ہم اس کو کیمیکل کے اندر ملا کر اس کو تیار کرتے ہیں دوستو اس پی سی بھی کو میں کر رہا ہوں اس کا اپنے ڈبا نہیں لینا صرف فلسٹک کا ہی لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے فیرک کولورائیڈ تیزاب یہ تیزاب الیکٹرانیکس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں اور اس تیزاب کو آپ نے اس ڈبے کے اندر توڑا سا ہی ڈال لینا ہے تاکہ اس کی نیچے پی سی بھی آ سکے دب سکے اور اس کے لیے آپ نے سفٹی گلاب ضرور پہن لینے تاکہ آپ کے ہاتھوں کو یہ نقصان نہ پہنچائے تو اس کو میں نے توڑا سا ہی اس کے اندر ڈال لیا تاکہ اس کی نیچے پی سی بھی دب سکے یعنی اس کے اندر جو پی سی بھی ہے وہ نیچے آ سکے اس پی سی بھی کو جو ہم نے ڈیزائن تیار کی ہوئے ہیں صرف اسی ڈیزائن کا ہی حصہ بچے گا باقی کا جو کوپر کا حصہ ہے وہ ہتم ہو جائے گا اس پی سی بھی پر سارا ہی کوپر ہوتا ہے اور یہ جو کوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اس کے اندر ڈبا دیا ہے اور دوسری بھی پی سی بھی کو ہم لے لیتے ہیں یہ جو پی سی بھی ہیں اس کی اوپر جو ہم نے ڈیزائن تیار کیا تھا اب یہ سوک چکے آپ دیکھ سکتے ہیں بس دو تین منٹ میں یہ سوک جاتا ہے اور اس کے اندر ہم اس کو بھی ڈبا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی اوپر ایک کور لگاتے ہیں اور اس ویڈیو کو میں تھوڑا سا سکپ کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ لوگ کو دکھا سکا اور ویڈیو بھی لمبی نہ ہو جیسے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کیلئے ہم ایک سٹاپ واش موبیل میں لگوا دیتے ہیں تاکہ اس سے ہم ٹائم کاؤنٹ کریں اور اس کی اوپر کور لگاتے وقت یہ ہم سے تھوڑا سا گیر بھی گیا جیسے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اس طرح کے سے حیلاتے رہنا ہے پانچ سے سات منٹ تک آپ اس کو حیلاتے رہے اور اس کے بعد اس کو چک کریں میں نے اس ویڈیو کو سکپ کیا اور اس کے اندر میں نے پانچ منٹ کے اندر میں نے چیک کیا تھا تو یہ تیار نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو سات منٹ کے بعد ہی چیک کیا تو یہ مکمل تیار ہو چکا تھا اب جیسے کہ ہمارا پی سی بی تیار ہونے ہی والا ہے تو ہم اس ڈبے کو چوڑ ہی دیں گے اور اس کے بعد اس کو کول کر اس کے اندر سے پی سی بی نکال لیں گے جیسے کہ موبائل میں ہمیں تقریباً سات منٹ خی ہو گئے ہیں سات منٹ پانچ سیکنڈ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میں اس پی سی بی کو ڈبے سے نکال لیں والا ہوں اس ڈبے کو کول رہا ہوں تو دوستو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ڈبے کو میں کول رہا ہوں لیکن میں نے پہلے سے بھی آپ کو بتایا کہ آپ اس کے لئے گلفز ضرور پہن لیں تاکہ آپ کے ہاتھ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں اس پی سی بی کو اس کی نیچے سے نکال لیتا ہوں یہ ایک پی سی بی نکال لی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسری بھی پی سی بھی آپ اس سے نکال لیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا تھا اس طریقے سے ہی ہم نے نکال لیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو دول لینا ہے اس کے بعد ہی اس کو کور کو ہٹانا ہے کیونکہ یہ جو تضاب ہیں اس کی اوپر موجود ہیں تو نیچے کا جو حصی کا کور ہوتا ہے جو کپر ہوتی اس کو بھی خراب کر دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو دول لینا ہے اس کے بعد ہی اس کی اوپر کا جو کور ہے اس کا جو کلر مہنے لگایا تھا وہ اس کو نکال لینا ہے جیسے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے اور اس طریقے کا یہ دوسرا ڈیزائن بھی ہے یہ بھی تیار ہو چکا ہے تو دوستو آپ بھی اس کو اس طریقے سے اپنے ڈیزائن کی مطابق ہی تیار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ دوستو جیسے کہ ہم نے اس کو تیار کیا ہوئے اور آپ بھی تیار کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کرے تاکہ ہماری حوصلہ ضائع ہو سکے اور دوستو کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ وہ بھی کچھ وائدہ لے سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ